چینل نیبی روکس ٹیمز تمام لوگوں کے لئے آگے ہم بھائیو میچ کور کرنے جو کی ہلے جائے گا کورین فوٹبول لیگ کا ایسی واسس جی ان جی و کے بیچ بات کرو بھائیو یہ ایک گھنٹے سدائی سمنٹ پات میچ ہونے والا ہے اس کی فائنل ٹیم آپ کو کام ملے گی اس کی فائنل ٹیم آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس چینل پر جس کا نام ابی روکس ڈیم ایلیون ٹیمز فٹا فٹا کر اس پر جڑو اور ہی طرح پاس سکتے ہو ہنڈرڈ پرسنٹ ویننگ ٹیم ہر میچ کی اور جیت سکتے ہو کچھ ایسے بھائیو جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت اچھی ویننگ ہو سکتے ہو آپ کو اس چینل پر بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی رہے ہیں تو چلیے بھائیو بڑھتے ہیں آگے لیکن اپر چینل کا نام دھیان سے دکھ لو بس آپ نے اے بی روکس ڈیم ایلیون ٹیمز لکھتے ہیں تو چلیے بھائیو آگے چلو بات کر لو اگر میں اس میچ کی آپ اس میں میڈم انویسمنٹ کے ساتھ ہیڈ ٹو ایڈ تھری میمبر اور فور میمبر کھیل سکتے ہیں وقت آتا ہے بھائیو اب آپ کو ٹیم دکھانے کا تو چلیے بھائیو شروع کرتے ہیں تو چلیے بھائیو آپ کو ٹیم دکھا دوں تو آگے بڑھتے ہیں سب سے مین میں بات کر لو بھائیو یہاں سے گول گیپر کی تو گول گیپر میں یہاں سے جا رہا ہوں بھائیو ایل بیم سو کے ساتھ اب آپ سوچ رہوں گے کہ میں بھائیو اس کے ساتھ اس کی جگہ کیوں نہیں گیا کیونکہ یہ ایک وائی سینگ ہن بھی ایک اچھا پلیئر ہے جو کی ایسی کا کافی ٹاپ کا پلیئر ہے جس نے کافی انیکسپیکٹیڈ گولز بھی روکی ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں جب بھی اپنین ٹیم سٹرونگ ہو تو ہمیشہ ہمیں الٹا گول کی پر لینا چاہیے کیونکہ آج جو ٹیم ہے ایسی وہ سٹرونگ رہنے والی ہے تو میں ایدھر جاؤں گا بات کروں بھائیو میں یہاں سے ایک پلیئر کی جس کا میں ہی ہی انسو ہی ہی انسو کے ساتھ میں جانے والا ہوں کیونکہ ایس ای کا ٹاپ کا دیفینڈر ہے آج کے میچ کے لیے چاہتا تو میں کسی بھی پلیئر کے ساتھ جا سکتا ہے لیکن بھائیو میں آپ کو بتا دوں یہ پلیئر بچھلے چار پانچ میسیج سے کھیل نہیں رہا لیکن آپ کو بتا دوں پلیئر بودھ اچھا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کا میچ یہ جرور کھیلے کیونکہ مطلب میرے کو کافی بڑیا لگتا ہے تو اگر آج کچھ یہ کھیلتا ہے تو میری ٹیم میں ہنڈر پرسنٹ رہے گا اور اگر نہیں کھیلتا بھائیو تو میں اس کو نکال دوں گا تو چلیے بھائیو آگے بڑھتے ہیں بات کرلوں یہاں سے لوں گا کے یونگ بین کو تو کے یونگ بین جو کی لگاتار پچیس جولائی کے میچ میں اس بندے نے وداوٹ گول انڈ اسیسٹ کے ساڑھے نو پوائنٹ دیئے تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں اگر ان کا کبھی بھی میچ ہوا ایسی کے ساتھ تو شاید پتہ نہیں کون جیتے گا کیونکہ یہ میچ انیکسپیکٹڈ جانا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ہے رسکی میچ بھائیو اور آگے سے بات کروں یہاں سے لوں گا یہاں سے لوں گا شن ہن کو شن ہن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیہ پر فورمس دے رکھی ہے لیکن اگر میں آپ کو صحیح بولوں اگر رائے اچھی مانگنا چاہتے ہیں تو بھائی اس کے ساتھ ایسے جاؤ کیونکہ یہ کمبینیشن بیسٹ ہے اور اگر آپ گول کی پر کے ساتھ سیف جانا چاہتے ہیں تو یہ کمبینیشن بھی اچھا لگا مجھے کیونکہ جی این جی ڈی و بھی بہت سرونگ ٹیم ہے ایسی اتنی سرونگ نہیں ہے بات کروں سب سے پہلے میٹ فیلڈر کی تو میٹ فیلڈر رہنے والے ایچین ہی ایچین ہی جیسے کی اب سارے لوگ جانتے کی ایچین ہی ایک انیکسپیکٹڈ پلیئر ہے ملکہ ایک آدھا گول ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو وہ بھی نہیں کیا کیونکہ میں نے تو اس کو گول کرتے ہو دیکھا ہی نہیں ہے بھائی ہوں اور آگے سے بات کروں یہاں سے لوں گا اپنا ایک فیوریٹ پلیئر جس کا نام ہے کیک یون جنگ یہ پلیئرنا بہت کم کھیلتا ہے لیکن آج تک میں نے اس نے گول نہیں کیا ابھی تک اس سال جو میچیز ہو رہے ہیں لیکن پہلے تو بہت بڑی ایک گولر تھا لیکن اس ورس نہیں نہیں چل رہے لیکن کیا کریں کوئی اگر انیکسپیکٹڈ گول ہو گیا تو لوس نہ ہو جائے اس لیے میں نے اس کو اپنی ٹیم میں رکھا ہے آگے سے بات کروں آسمر کی تو اگر آسمر ایک نارمل پلیئر ہے میں یہ نہیں بولتا دھوم مچا دے گا یہ کر دے گا ایسا کچھ نہیں کرے گا نارمل ایسسٹ کرنے میں ماہر ہے اور آگے سے بات کروں یہاں سے لوں گا جے سی جونگ کو تو جے سی جونگ کی اوپر آپ کی اوپر نربر کرتا ہے جانا ہے تو جا سکتے ہو اگر آپ کو جی اے جی ان جی ڈبلیو کا کوئی بھی پلیئر لے سکتے ہو جیسے کی جی ان جی ڈبلیو کا یہاں سے آپ کو بڑی یا پلیئر مل جائیں گے ٹاپ کے دیفینڈر ہے بھائیو ان کے اور آگے سے آپ کو مل جائے گا بھائیو ان کے جیسے آپ کو پتہ ہیں یہاں سے آپ کو بہت بڑی ایسٹ ملتی ہے اس کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں کμبینیشن آپ کو بنانا ہے لیکن میں آپ کو کم بنیشن بتا دوں گا کہ آپ نے کس کے ساتھ کون سی بیسٹ چوائس ہے اور کون سے اچھے پلیئر ہیں تو آگے بات کروں تو آسمر ہم نے لے لیا اور آسل ہوں گا ایچ ایچ یونگ کو تو ایچ یونگ میرے کو شروع سے پسند ہے مطلب اسیسٹ کرنے میں بہت ہی بڑی ہے مطلب گول نہ ہو اور یہ اسیسٹ نہ کرے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا اور آگے سے بات کروں گا آسل ہوں گا کے مو یول کو تو کے مو یول آسل آپ کو اچھی پک ملتی ہے میں بھائیوں دیکھو اگر کیپٹنسی کے لیے چوائس تو یہ سیف ہے لیکن بھائیوں میں اس لیس کو نہیں رکھوں گا کیونکہ بھائیوں اس نے ایک آدھا گول کیا تھا وہ بھی پانچ جون اور چار جون کے میچ میں باقی تو یہ نورمل ہی ہے اور آگے سے بات کریں آسل ہوں گا پی یونگ کو پی یونگ کا تو کچھ خاص نہیں چل رہا مطلب پورا نبی منٹ کھیلتا ہے پھر بھی اس کو ایک پوائنٹ ہی مطلب پوری مطلب یلو کارڈ بھی اس کو کافی ملتے تو یہ پیئر مجھے خاص نہیں لگتا اب بات آتی ہے کہ میں ایک پیئر کون سا لینا ہے تم آپ کو ایک صحیح رائے دوں تو یہ بھی بہت بڑی آپ لیر ہے جے جیوان اگر رسک لینا ہے میرے ساتھ تو اس کے ساتھ لو ورنہ آپ سیف بھی جا سکتے ہو بات کرو بھائیوں کیپٹن وائس کیپٹن کی تو کیپٹن میرا رہنے والا ہے بھائیوں پیچھو یونگ لیکن مجھے پتائیے میں سیف جا کے گلتی کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کو میرے ساتھ کھلے میں رسک لینا ہے تم آپ کو صحیح بتا دوں بھائیوں کیپٹنسی کے سب سے اچھی پک آج کے میچ میں یہ رہنے والی ہے اس اس ہن اور وائس کیپٹن کی سب سے اچھی پک رہنے والی ہے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں وائس کیپٹنسی کے سب سے اچھی پک ہے اچ گوک یونگ اچ گوک یونگ یہاں سے بہت اچھی پک ملتی یہ کومبینیشن ہر بیسٹ ہے لیکن میں مانتا ہوں فلی رسکی مطلب اگر یہ دونوں نہیں چلے ٹیم فلوپ جانے کے پورے چانسز ہیں لیکن بھائیوں میں شروع سے رسک لیتا ہوں اور اس میچ میں بھی رسک لوں گا تو یہ رہا میرا کومبینیشن سیف جانے تو آپ کو بتائی دیا ہے کہ سیف کومبینیشن ہے یہ اور یہ یہ دونوں سیف ہیں وائس کیپٹن اور یہ تو چریب آگے چلتے ہیں ملتا ہوں بھائی اگلی ویڈیو مگلے میں اس کی پریڈکشن کے ساتھ سبیل کے لئے بائی فنز آپ کا دینی شوبر